بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیہ سید الانبیاء و المرسلین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں ماجد التاریخ خوشحامدید کہتا ہوں آپ کو ڈیووٹیک کی ایک اور ویڈیو میں اس ویڈیو کا مقصد ہمارا وہ سسٹم آپ کو ڈیمو دینا ہے جس میں آپ سیلزمن یا بکر کی بیس پہ ٹارگیٹ سیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد جیسے جیسے سیلز آگے بڑھتی ہے آپ کو ٹارگیٹ کے اگینسٹ اچیفمنٹ کی ریپورٹ سیلزمن کی ملتی چلی جاتی ہے تو چلتے ہیں سوفٹوئر کی طرف سب سے پہلے سوفٹوئر میں ٹارگیٹ سیٹ کرنے کے لیے اور یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ جو ٹارگیٹ سیلزمن یا بکر وائس ٹارگیٹ اچیفمنٹ سسٹم ہے یہ ہمارا جنرل سسٹم نہیں ہے جس کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ ہوگی وہ ہم سے ریکوائر کرے گا اور ہم انہیں یہ سسٹم انشاءاللہ دے دیں گے ریکوائر کرنے انشاءاللہ آپ کو بھی سسٹم دے دیا جائے گا میں گیا ٹریٹ کے اندر دین سیلز کے اندر دین سیلز کے بعد پھر سیلز کے اندر اور سیلز کے اندر ادرز دوبارہ دکھا دیتے ہیں میں ٹریٹ کے اندر گیا دین سیلز 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 کے بعد ادرز ادرز کے اندر سیلزمن ٹارگیٹ یہاں سے آپ سیلزمن کے ٹارگیٹ سے جو وہ سیٹ کرتے ہیں اچھا ایک بات ذہن میں رکھیے گا دو طرح کیسے کلائنٹ اوپریٹ کرتے ہیں ایک وہ کرتے ہیں کہ ان کا سیلزمن بکر ایک ہی ہوتا ہے اور ایک وہ کرتے ہیں جن کا بکر علیدہ ہوتا ہے سیلزمن علیدہ ہوتا ہے تو یہاں ورڈ سیلزمن سے آپ پزل نہیں ہوئے گا بلکہ سیلزمن اور بکر دونوں کے ٹارگیٹ یہیں سے سیٹ ہوں گے فور ایکزیمپل آپ بکر کا ٹارگیٹ سیٹ کرنا چاہتے ہیں تب بھی یہاں پر آپ کیونکہ آپ کو بھی یہ پتا ہے ہمارے جو کلائنٹ ان سب کو یہ معلوم ہے کہ سیلزمن کے مینیو سے ہی بکر بھی وہی سے جو ہے وہ create کیا جاتا ہے تو یہاں سے اگر آپ بکر پہ working کریں گے تو یہاں سے آپ جو سیلزمن سیلیکٹ کریں گے بکر کے تو یعنی آپ یہاں سے کریں گے سیلزمن نہیں سیلیکٹ لیکن وہ بکر آپ سیلیکٹ کر رہے ہوں گے تو بکر بھی یہی سے سیلیکٹ ہوگا اور سیلزمن بھی یہی سے سیلیکٹ ہوگا اس کے بعد آپ area سیلیکٹ کریں گے کہ آپ salesman کا target کس area کا set کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں ہمارے پاس option نہیں تھا کہ salesman کا overall target set کر دیں یہ بھی option تھا پھر ہمارے پاس یہ option بھی تھا کہ salesman کا area پہ target set کر دیں پھر یہ بھی option تھا کہ item پہ کر دیں یہ بھی تا company پہ کر دیں لیکن جب distributor سے ہماری اس میں coordination ہوئی تو سب سے زیادہ جو سمجھنے suitable جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ area پہ target set کریں کہ بھئی اس area میں تو نے پچھلے مہینے آپ نے اتنی sale کی تھی اس مہینے اتنی sale کریں گے پچھلے مہینے اتنی sale کی تھی اس مہینے اتنی sale کریں گے تو آپ area wise targets جو ہے وہ set کریں گے ہمارے اس سسٹم میں کہ اس salesman یا booker کا اس area میں کتنا target ہے اس area میں کتنا target ہے اس area میں کتنا target ہے area selection کے بعد اگلی چیزیں آپ month select کریں گے یعنی کس مہینے کا target set کر رہے ہیں تو جو مہینے select کریں گے اس کے بعد آپ target ڈالیں گے یہ target ہے کتنا ہے یہ target جو ہے وہ amount کے اندر ہے یہ target amount کے اندر ہے تو آپ amount میں target ڈال دیں گے جو بھی آپ target ڈالنا چاہے جو بھی xyz اور اس کے بعد یہ کہ کتنے visit میں target cover ہوگا کتنے visits میں یہ target cover ہوگا تو یہ information آپ ڈالنے کے بعد save کرانے گا اور اس طرح ایک ہی salesman کے آپ multiple areas کے الہدہ الہدہ target ڈالیں گے ویسے target پہلے آپ one paper بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد system میں feed کریں گے تو کسی بھی source سے چاہے ہمارے software کے کسی report سے آپ نے target پہلے set کی ہوں کیونکہ یہ target ہم جو ہے وہ لڑکوں کے ڈالنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ feed کر دیں گے one by one تمام salesman target اور یہ مند کے start میں ایک دفعہ ہوگا salesman کے target feed کرنے کے بعد اس کی report ہے report میں trade میں sales میں sales میں others کے اندر کیونکہ menu اتنا بڑا ہی آپ کو نظر نہیں آرہا تو میں یہاں سے اگر میں یہاں سے لیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا report میں trade sale sale اس کے بعد یہ others others کے اندر سب سے نیچے ہے area wise sale target achievement report اس کے اندر آپ مند سے لیکھ کریں گے کہ آپ کو کس مند کی report چاہیے میں یہاں لیتا ہوں ڈیسیمبر 2017 کیونکہ جس کلائنٹ کا میں data use کر رہا ہوں ان کا میرے ان کا دیسیمبر 2017 تک کا میرے پاس data نہیں پرانا data ہے اس کے پاس میں نے یہاں پر select کرنا ہے based on sale man یا booker اب اگر میں نے وہاں پر یہ سوچے ڈالے تھے کہ میں وہاں پر salesman کی target ڈال رہا ہوں salesman کی salesman report نکل کے آ جائے گی اگر میں نے وہاں target booker سمجھ کے ڈالیں بھلے salesman لکھاؤ تو یہاں پر booker select کروں گا اور booker کے report نکل کے آگے ایک چیز رہی لگی credit note will be ignored credit note booker ہوتا ہی نہیں ہے اس طرح کر کے آپ selected salesman report لے سکتے selected area میں احتیاط یہاں پر salesman select کر رہا ہوں کیونکہ salesman information موجود ہے کیونکہ میں یہ select نہیں کروں گا اور report لے لوں گا تو report اس انداز میں آئے گی کہ تمام salesman کی sales تمام areas کی آجائے تارگیٹ سیٹ ہوئے بھی یعنی کیونکہ ہر salesman بکر سیٹ بھی نہیں کرتے جو آپ کے man booker سیل میں ہوتے ہیں جن کو انسینٹیف سکرین لے لی اب اس report کے اندر سب سے پہلے تو آرہا area اس کے منتھ لی ٹارگیٹ کس کا جو آپ نے ڈیسیمبر 2017 اوپر سیلیک کیا تھا اس کا بتایا آپ نے حالانی میں ان کا ٹارگیٹ اتنا تھا مہرابپور میں اتنا تھا یہ ٹارگیٹ سیٹ ہوا یہ ٹوٹل ٹارگیٹ کتنا اور کتنے وزیٹ میں ٹارگیٹ کور کرنا وزیٹ بھی مہرابپور میں آٹھ وزیٹ میں کرنا 9 وزیٹ میں ٹوٹل 43 وزیٹ انہوں نے ان areas کے کرنا ہیں سب سے پہلے وزیٹ دکھا رہا کہ ان کے وزیٹ ہو کتنے گئے وزیٹ جہا پہ کیسے ڈیٹ پیلس یعنی ان وزیٹ کی بیس پہ آج تک 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 بنا رہا کتنا کیونکہ وزیٹ یہاں پر پورے کر چکے جتنا تک 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 وزیٹ جو 9 تھے ان میں سے 8 ہو گئے اور تک تک 5 اب اس کے اگنس پر سیل ہوئی کتنی وہ بھی نظر آ رہی ہے ادھر 11 لاکھ اگنس پر اتنی ہوئی ہے ادھر 48 اگنس پر اتنی ہوئی ہے اور ریٹن کیا آیا ہے وہ بھی آ رہی ہے تو نیٹ سیل جو بچی ہے وہ بھی آ رہی ہے اب اس پوری انالیس کے بات تارگیٹ کیا تھا سیل ہوئی کیا ہے یہ اچیو منٹ کا کولم ہے اس کے اندر یہ بتا رہے ہے ریمین نگ فروم وزیٹ یعنی جو ان کے وزیٹ بائی اس کے حساب سے کتنے ان کا ابھی مزید سیل انہوں نے کرنی ہے وہ بتا رہا ہے اس کے پر ریمین منت یعنی منت جو ہم نے ٹارگیٹ سیٹ کی تھا اس وقت ان کے آج کی ڈیٹ تک پانچ وزیٹ ہو گئے تو پانچ وزیٹ کے حساب سے انہوں نے سیل کی یہ بتاؤ کہ نو وزیٹ کے حساب سے تو انہوں پانچ لاکھ پچاس کی سیل کرنی لیکن انہوں وزیٹ باقی ہے آج تک میں اور آگے چلیں تو ریمین جو منت سے یعنی منت کا چوتہ انہوں پانچ لیکن اس کے دو لاکھ جو ہے وہ 71000 روپے بتا رہا ہے اور اس ہی ساب سے ان میں یہ بتا رہا ہے کہ ان کے تار گیٹ سے ابھی تک ان کی اچیویم کتنے پرسنٹ ہے جیسے یہاں پہ 65% 69% 87% 57% 85% اچیویم انہوں نے کر لی ہے اور اس کے بات نیچے totals کے اوپر بھی بتا رہے کہ total ان کا تار اچیویم کر لی ہے تو اچیویم کے total 74% انہوں کا اچیویم رہا ہے اس طریقے سے پورا سسٹم ہے جس کے اندر آپ targets area wise ہر booker یا salesman کے select کریں اور report لے لیں گے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور جو ہمارے existing clients ہیں ان کو اپنے sales کو enhance کرنے میں یہ ویڈیو خرامت ثابت ہوگی اور جو وو client ہیں جو software لینے کا ارادہ ضرور کلک کر دیجئے اگر آپ اس کو کلک کریں گے تو ہماری ہر ویڈیو کی notification آپ کو ایمیل میں مل جائے گی فیس بک پیج لائک کیجئے اور ہماری ویڈیو کو دیکھتے رہیے ہماری ہر ویڈیو کو ضرور دیکھئے خصوصاً client سے بات کر ہماری ہر ویڈیو کو ضرور دیکھے یہ آپ کی لئے بنائی جاتی ہے تاکہ آپ کو نئے فیچرز کا پتہ چلتا رہے اور شیئر کیجئے اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ